میرے آقا اسلام دیکھ غلامی دنان حضرتِ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ نیم کن کی قردہ زیدہ سبزی پہ جاندی ہے سدھا گھر چلا جائے جاہے سدھا حضرتِ hubr где ناگردہ سرے غلام نضر اللہ تعالیٰ جرے بات mujeres دے حقیقت فرماً ناگردہ حضر توا ٹھئرے بات تکیہ دل میں بڑا چین مل بات اوہ کیسا غلام حضرت حضرت عمل تکیہ مل بات اور ایسا غلام سرکار پا ذکر سون کے جانت خاصل کردھے جے پوری تقریر چیئے چلایا اولاد میرا زور نہ لگتا سونا چمتا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیوان نہیں ہوں ریاقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں روز ہی آجتے توجہ کرے حضور دی بار کے جو روز آجتا ریاقا علیہ السلام نے فرمایا بلال ظاہر تو اسے تس دیتا ہے انہوں کا دو بڑا پسندے انہوں روز ہی قطع لے کے آجاندے حردانہ توفہ لے کے آجاندے حضور کی اہنا چاہیتا ہے حقا فرمایا چھرہ توفہ لے کے آگے انہوں توفہ دینا چاہیتا ہے ان جدوں بھی آوے گا حسامی توفہ دینا اگلے دن سویرے سویرے قطع لے توفہ لے کے آجاندے بھوری بار کے جاؤ گئے حقا فرما بلال حقا حکم ہوئے فرمایا خجورہ لے کے آگے حقا خجورہ لے کے آگے حقا خجورہ داہر رو پڑا دی تیا داہر میں خجورہ کھا لے کھٹکان جے بچ پا لے کسے مارے بندے دی یاری پھینڈے چھو تری نہ لگ جائے ایم پی اے نہ لگ جائے ایم اینے نہ لگ جائے حقندہ سا پھرے گا لوگ کو چھو تری میرا یار ایم پی اے میرا یار ایم اینے میرا یار گٹا مقدرہ بڑا غلامیں چھتا یار نبیاں دایاں میں ادھرات منڈی جاندہ ہے پتے کٹھے کرنے چھو کر لیں گا گھنڈے لوگ کو نبی میرا یار میں نبی دا یار اے لوگ کو نبی نال یاری لگ گئی ہے لوگ کی مدہ کر دے رہے اینجدیاں گلنا نہ کریا کر کتھے تیری دا دے کتھے نبی دا مقام جے بے چھتا پا لیں گا گٹکاں کھڑ لیں گا نبی دا مدہ آکھ نہ کرو گل یاری تک نہیں جے رہی گل تو پھین تک جلی گئی آقا میں نو تو پھین دے نے میں اپنے آقا نو تو پھین دے نا اے گٹکاں بے کھلو انہیں کھجورانیاں گٹکانیں جنانوں ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے ہیں انہات لوگ کی مدہ کر دے پھر نکرے بیٹھ جانے چھم چھمکاں میں جت رو جاری رو کے کندہ مولا میں کوئی غلط گل نہیں کر دا تیرے نبی دی یاری دی اگل نہ کرنا پیار تھے پرچار کرنا لوگ کی مدہ کر دے بندہ آکھا دی بار گیا جا گیا عرصہ کسی لاکھا داہرنوں منا کرو وہ منڈی جاندہ پھر نکرے کرنے جھو کرنے دے لوگ کو نبی میرا یار دے نبی دا یار اے لوگ کو نبی نار یاری لگ گئی ہے لوگ کی مدہ کر دے پھر جے بیچ ہاتھ پا لیں دے جٹ کھاں کھڑ لیں دے تیرے مدہ حق نہ کرو حق کا تو بھی دیتے ہوئے ہیں حضور منا کرو اینج دیاں گلانہ کریا کرے حق کا فرمائے اکھو لاموں وہ ساٹھی یاری دا اعلان کردے وہ پیارتے پرچار کردے لوگ کی مدہ کردے پرچڑ چڑ لیں دے ہو منڈی جائے گا بس ہم منڈی جانے منڈی جا کے سب دے سمڑے اپنی دبان نار ہو دی یاری دا اعلان کرنا چوار ہاں كمه لاما بس ہم منڈی جانے كلام ٹھenschaft مہتر منڈیاں کا آگے مہتر منڈیاں کا آگے مہتر منڈیاں کا آگے سینہ پاک لگائے پتا لگیا سی غسیہ کو گئے شاہ جی اگر پتا لگیا سی پھر جواب کم نہیں دیندہ جملہ چھنکے تڑپ جاؤ گے آقا فرمایا میں کونہ کھلا قطولے لو وہے لوگو قطولے لو وہے لوگو آقا فرمایا میں کونہ دل تھی خیال کردہ جو میں کہہ دیتا اللہ دے رسول جو میں کہہ دیتا رب دے نبیو جو میں کہہ دیتا اللہ دے محبوب سرکار جب پھا چھڑ دے نا آقا جب پھا چھڑ دے نا جوتا نہیں تو بارہ جنوں کی بیچ موقع ملے کے نہ ملے کے نہ ملے کے وقت وفا کرے کے نہ کرے آقا دودھری باری فرمایا میں کونہ آگے ہولی با والدازی ہن روڑا پا کے پوری مندین مخاتر کردہ آقا فرمایا میں کونہ کیندہ کتو لے لو اے دوکو اے نال ہوگے پہشتہ ہوگے اے لوکو دوسری آنکھ ہوگے شاہ جی آکے اوڑی بول دا رہے ہیں ہون راؤڑا پاکے پوری منٹی نمو خاتب کیوں کر دا دھنا لوکانو دسنا جارے ہیں جلے مزاگ کر دے رہے ہیں پل پل رہنے رہے ہیں دسنا چاندہ لوکو جلے باری مزاگ کر دے رہے ہیں ہاں جا پڑیاں ہاں کھاناں بے گھلو ہو ہوئی مہدوبے ہاں پہیاں کے جب تھا بھائی گھلو دا اون کرو ہاں گلاؤں آکا دے دن چیالا میں سارا دن کھلوتا رہے ہیں نہیں بولی انہوں تنسبت لگی ہے نہیں بولی حضور دے غلام درنگ زی کاڑا سرکار نے ہاتھ چھٹے تے گھٹوں پھاڑ دے ہاتھ تکھوٹا فاج لہرا کے لہرا آکا فرمائے کھانے ہو سارا دے غلام دا مول نلان باڑا حرض کر دے حضور میں کو جیدہ ملک نلان ہے آکا فرمائے چوپ کر جاوے جیدہ مول محمد لا دے رہے زمانے جو دی کیمت دے گا ساکھ 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 دے گھٹوں پھاڑ دے گھٹوں پھاڑ دے گھٹوں پھاڑ دے گھٹوں پھلے او نامے سوڑی او نامیں خوڑ دے گھٹوں پھلے او نامہ ہو او بیڑے میرے تیرے وہ بڑھتا نہ ہی کہ لکھ وزیلے پاما ہو یو دکھنے ہمیرے چھاں رہ سی باہو کہ تیروں دینا مر جاما ہو میرے آقا دیشان آقا دا مقام ساری زندگی بیان کردے رہیے آسان مو کر جانے آقا دیشان تھے مقام ختم نہیں ہوں زندگیاں ختم ہوئی اور کلپ ٹوٹ گئے لیکن تیرے اصاف کا اکبار نہ ہوا سرور کہ ہوں کہ مالک کو بودا کردی تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کا تجھے آخر رضا نے ختم سخنِ سکھر دیا آلک کا بلدہ خلق کا آقا کبھوں کا تجھے حضور دیشاند مقام اسی کا محط بہت بیان نہیں کر سکتے جو بیان کی تہہ دیتے درمیان میرے کو کوئی غلطی سرزد ہوگئی دیمیل نہ دیبارگاہ معافی در طلب دار اگر میری میرے دوستہ دن دن پٹیا یا نراز ہو کہ میں سب کو مادرہ تطلب دار